موسیقی 1974 میں پاکستان کوئیس سوسائیٹی میں پہلا میں نے خید اعظم کوئیس میں حصہ لیا تھا اس کے بعد معلومات اعوامہ میں مختلف انہامات لیا ہے اور پھر زوکیہ آگئی برین آف دی کریچی وغیرہ میں پھر میری پہلی کتاب انیس سو بیاسی میں اسلامی معلومات پہ اہم اسلامی شخصیات جنرل نولیج اکیڈمی کے زکیہ مصاب نے شائع کی تھی پھر میں اقوارات میں لکھنے لگا اسلامی اور نوجوان اور پاکستان کے حوالے سے اس کے بعد افثان نے شہر و شہری کی نینٹی نینٹی تھری میں پھر میری معلومات امہ پہ اسلامی و دینی معلومات شائع کی جس کا پیش لفت حاکی محمد سعید نے لکھا تھا اور زیارہ امان زیارہ صاحب نے اس میں میرا تعارف کرایا تھا اس کے بعد سائنس کوئیز پہ میری دوسری کتاب آئی اس کا دباچہ محترم زکیہ امان زکیہ صاحب نے لکھا تھا اس طرح سے میں معلومات امہ پہ لکھنے لگاؤں اس کے علاوہ افثان نے اور شہر و شہری اور تحقیق کام کیا افکار کا اشاریہ مرتب کیا اور پچیس سالہ افکار کے اشاریہ بنایا انیس سو چورانوے نینٹی نینٹی فور میں نواب بھادیوہر جنگ کے پچاس سالہ برسی کے موقع پہ بھادیوہر جنگ ایکیڈمین نے میری کتاب شائع کی جو تحقیق کی ایک اہم کتاب ہے اور اس کو اوپر ایمفل بھی کی گئی اور نواب صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ان کے پاکستان کی تحریک میں جو ان کا کردار تھا اس حوالے سے وہ کتاب کی بریائمیت ہے نواب بھادیوہر جنگ ایک تحقیقی مطالعہ اسی طرح سے جامعہ عثمانیہ کی پلاتینیم جو بلیگ منائی گئی تھی اس میں میں نے حیدرباد دکن کی چار سو سالہ تاریخ کو پر حیدرباد دکن کو پر ایک کتاب مرتب کی اور شائع کی نینٹی نینٹی فائف کے بعد میری اندر اسلامی اور اصلاحی کام پہ زیادہ زور دینے لگا اور ارکان اسلام کو پر میری پہلے کتاب آئی دو ہزار تین میں ایک ذہنی اور انقلابی تبدیلی ہوئی کہ خوران اور حدیث کو پر جامعہ کام کیا جائے میں نے میر اکیڈمی کے نام سے کچھ حضرات سے مشورہ کیا اور ایک مربوط و منظم طریقے سے کام شروع کیا جس میں زکاول عزیز صاحب حکیم عبدالوحاب حکیم عبدالباسید حیثان اولاق احسان اور اس طرح سے دیگر ساتھیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور احکام الخوران کے حوالے سے خوران کے اوپر تفسیر کی شکل میں مواد آنے لگا اس کے خوبی یہ ہے کہ یہ اشاریہ وائس ہے یا انڈیکس ہے اور ہر آیت میں اللہ تعالی نے جو ہمیں پیغام دیا یا جو میسیج دیا اس کا بہت آسان خلاصہ نہتی اردو صحافتی اردو میں جس کے ذریعے عام طالب علیم عام اردو جاننے والا آسانی سے پھر سکے اور سمجھ سکے آسکے احکام الخوران کے ابھی تک سات کتابیں آ چکی ہیں تیرہ سپارے شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہر ربی لیول کے موقع پہ ہم کوشش دے کرتے ہیں کہ کوئی حدیثوں کی یہ کتاب کمپائل کی جائے اور لوگوں تک حدیث پہنچائی جائے تو فضائل کی کتاب دعاوں کی کتاب فضائل سنت اس طرح کے تین کتابیں آ چکی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اردو میں جو اہم ناتیں کہی گئیں اور جو بہت اہم ناتیں نات خوان پڑتے ہیں ان سب کا کلیکشن کر کے پچھلے سال میں نے عقیدت کے پھول کے عنوان سے شائع کیا جس کو بھی اہل علیم نے پسند کیا آج کل میں حضرت احمد رزا خان بریلی کے اوپر جو پی ایس ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں ان کا میں جائزہ لے رہا ہوں اور علیہ وسلم کے حوالے سے کراچی میں جو اکیڈمی قائم میں ادارہ تحقیقات امام محمد رزا جس کے جنرل سرپٹری ڈاکٹر مجید اللہ خادری صاحب ہیں ان کے رسالے میں میرے مضامن شائع ہوتے ہیں اور ناتوں کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے یا عشق رسول کے حوالے سے جو شورا نے کام کیا ہے وہ چیز سامنے لائے جا رہی ہے آج کل میرے منصوبوں میں قرآن اور حدیث اور صیرت کے ساتھ نات کا کام کر رہا ہوں میں نے یہ محسوس کی کہ ہمارے اندر اسلام کی صحیح روح یا صیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا فقدان ہے اس لئے کوشش اس بات کی ضروری ہے کہ اس وقت ماس میڈیا کے ذریعے آجان انظر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو احادیث کو خوران کے تراجیم کو خوران کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے اندر عمل کیا جو کمی ہے وہ دور ہو سکے اس موقع پہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک کوٹیشن صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خوران کے پانچ ہم پہ فرائض ہوتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے کہ ہمیں خوران پرنا چاہیے پھر اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے پھر تفسیلی علیم یا تفسیل سکھنی چاہیے پھر اس کو پر عمل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہمیں اپنے دوستوں تک خوران کا پیغام پہنچانا چاہیے احکام اور پھر عمل کرانے کے لئے اسلامی خلافت کے لئے یا اسلامی فلاحی معاشرے کے خیام کے لئے ہمیں جد و جہے کرنی چاہیے اور یہی میرا مشین ہے کہ خوران لوگوں کے گھروں تک ذہنوں تک روح تک پہنچے تاکہ ہمارا ذہن روح اللہ کی تابع اور اللہ کا کلام سے ہماری زندگیوں میں تبدیل ہی آئے موسیقی